تنگ دھار کپوڑا کشمیر میں ایک خامد نے اپنی بیوی کو گلہ گھونٹ کر مار دیا یہ خبر تنگ دھار سے آ رہی ہے کپوڑا سے آ رہی ہے اس سے پہلے بھی کلہرے سے مارنے کے واقعات جلا کر مارنے کے واقعات اور بھی کئی خبریں وادی کشمیر سے آ رہی ہیں آج کا یہ جو واقعہ اس کو لے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عورت تیس سال کی تھی اور اس کے خامد نے اس کا گلہ گھونٹ کر اس کو مار دیا اور یہ معاملہ سارا ان کے گھر پر ہوا ہے جس کے اوپر الزام لگا ہے اس کا نام امجد احمد ہے عبدالشید مغل کے یہ بیٹے ہیں شرط پالا تنگ دھار کے رہنے والے ہیں اور پیشے سے ایک ایس آر ٹی سی کے ڈرائیور ہیں اس واقعے کے فوراں بعد پولیشنس معاملے کی جان کا پرتال شروع کر دی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس امجد کو درفتار کر لیا گیا ہے آخر کار وادی کشمیر میں یہ کیا ہو رہا ہے جس وادی میں اپنے بچے کو آواز دینے کے لیے ماں اتنے خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتی ہے کہ آپ کو سنتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے جس وادی میں اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے ماں باپ اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کرتی ہے کہ آپ کے دل کو وہ الفاظ لبا جاتے ہیں جہاں بھائی بہن کو بڑے پیار سے بلاتا ہے جہاں بیوی اپنے شوہر کو بڑے پیار سے بلاتی ہے جہاں شوہر اپنی بیوی کو الگ الگ ناموں سے پکارتا ہو وہاں پر جب اس طرح کے واقعات رونما ہو تو پھر وہاں کے معاشرے کے لیے یہ زبردست تشویش کا معاملہ ہونا چاہیے یہ پہلا معاملہ نہیں اس سے پہلے بھی کئی معاملے سامنے آئے ہیں آخر کار وادی کے اس ماحول میں یہ کیا ہو رہا ہے میں جب بھی وادی کشمیر جاتا ہوں کسی سے بھی ملاقات کرتا ہوں اور بلاتے وقت کی جس انداز میں اور جنہ الفاظ کے ساتھ وہ آپ کو اپنے پاس بلاتے ہیں یقین مانئے آپ کتنے بھی غصے میں ہو آپ کتنے بھی ناراض ہوں آپ کا من کرتا ہے کہ تمام ناراضگی چھوڑ کر فورا میں اس سے بات کرلوں یہ محبت اور شفقت جس وادی میں ہو یہ پیار جس وادی میں ہو وہاں آخر کار سماج میں یہ سارے واقعات جہور ہیں اس کے لیے ذمہ دار کون لوگ ہیں کیا ہمارے برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ طلاق کے معاملات کا ایک ڈاٹا میرے پاس تھا اس کو میں دیکھ رہا تھا تو ان طلاق کے معاملات میں یہ پتا چلا کہ پڑے لکھے سمجھدار سوج بوجھ والے لوگ جو ہیں طلاق زیادہ دے رہے ہیں کم پڑے لکھے اور ان پر لوگ طلاق کم دے رہے ہیں یعنی طلاق کے معاملات میں بھی جو تیزی آئی ہے یا طلاق کے معاملات بھی جو بڑھ رہے ہیں وہ اکل مند سوج بوجھ رکھنے والے دین کا دنیا کا دونوں کا علم رکھنے والے جو ہیں وہ طلاق زیادہ دے رہے ہیں یہ بھی ڈاٹا بتاتا ہے یہ بھی ریکارڈ بتاتا ہے برداشت کی کمی ان لوگوں کے بیچ میں زیادہ پائی جا رہی ہے جو لوگ کارلجو اور یونیورسٹیوں سے فارغ ہوئے ہیں برداشت کی کمی ان لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے جو لوگ عالم ہیں چیزوں کو سمجھنے والے ہیں جن کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس برداشت کی کمی ہے ایک دوسری کے ساتھ شفقت اور پیار سے بات کرنا ایک دوسری کو سمجھنا ایک دوسری کی پریشانیوں کو سمجھنا یہ ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ سماج سے ختم ہوتا جا رہا ہے کشمیر کے ایک سائکولوجس سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ذہنی پریشانیاں اتنی ہیں کہ پوچھئے مت نشا ہمارے سماج میں اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ ایک تو بے روزگاری ہے اور بے روزگاری کے ساتھ میں جو گھریلو پریشانیاں ہیں ان گھریلو پریشانیوں سے دور بھاگنے کے لیے اور حقیقت سے دور رہنے کے لیے یہ سب تیزے کی جا رہی ہیں پڑی بار میں کہتا ہوں سوشل میڈیا پر آپ وہی دیکھتے اور وہی سنتے ہیں جو آپ کے کانوں کو اچھا لگتا ہے آپ سوشل میڈیا پر حقیقت نہیں دیکھنا چاہتے سچائی نہیں سننا چاہتے آپ حقیقت سے واقع نہیں ہونا چاہتے آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں جس سے آپ کا دل خوش ہو اور جب وہ چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ناراض ہوتے ہیں پھر آپ گصے میں آتے ہیں پھر آپ اپنے گصے کا اظہار بھی کرتے ہیں تنگھار کا یہ معاملہ اس میں تو پولیس جانچ پر تال کرے گی معاملہ سامنے آئے گا پتا چلے گا کیا کچھ ہوا ہے لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر کار یہ برداشت کی کمی کیوں آخر کار یہ پیشنس کی کمی کیوں آخر کار ایک دوسری کو سمجھنے کو لے کر جو جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا وہ جذبہ آخر کار کیوں نہیں یہ سارے وہ سوال ہیں جن پر سوچنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے اور میں تو بڑا احران ہوا جب میں نے ان سائیکولوجس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جناب آپ کیوں بات کرتے ہیں بائیس چوبیس سال کے پچھس چھبیس سال کے نوجوان کی یا پینتیس چالیس سال کے نوجوان کی یا پینتیس چالیس سال کی عورت کی پینتیس چالیس سال کی کے مرد کی آپ یہاں تک دیکھئے کہ پیشنس جو ہے وہ چودہ پندرہ سال کے بچے میں بھی نہیں رہی ہے دس سال کے بچے میں بھی نہیں رہی ہے ایرٹیشن ہے غصہ ہے ناراضگی ہے آپ نے یہ بھی دیکھوا گا سوشل میڈیا کے اوپر کہ لائی جھگڑے والا کوئی ویڈیو ہو فوراً وائرل ہوگا گالی گلوچ والا کوئی ویڈیو ہو فوراً وائرل ہوگا تول پلازا پر ہمارے ساتھ ایک معمولی سا واقعہ ہوا اس واقعے کی ویڈیو لوگوں نے دبا کے شیئر کی کیوں غصہ ناراضگی لائی جھگڑا نہ جانے اس سے لوگوں کو اتنا پیار کیوں ہو گیا ہے محبت کی بات پیار کی بات شفقت کی بات اچھائی کی بات میری اور آپ کی بات ہم نہ جانے اس سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ تمام سماجوں کو اس پر متفکر ہونا چاہیے کیوں کیوں پڑے لکھے لوگ زیادہ طلاق دے رہے ہیں اور انپڑ اور کم پڑے لکھے لوگوں میں رشتے مضبوط کیوں ہیں اگر آپ آج سے کم سے کم چالیس سال پہلے چلے جائیں بڑی سادہ شادیاں ہوتی تھی بڑا سادہ ماحول ہوتا تھا بڑے سادے ماحول میں تمام چیزیں ہوتی تھی مگر وہ شادیاں سالہ سال چلتی تھی اور آج ہم ایک ایسے دور اور ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں کہ شادی کے وقت ترامی کے اوپر سونے کا سکہ شادی کے وقت ریسپشن اور ولی میک میں لاکھوں کروڑوں کا خرچ اور اس کے بعد گاڑیاں دہیج میں سونا دہیج میں اور نجانے کیا کیا دہیج میں یہ سب کچھ دینے کے باوجود بھی رشتے پکے اور مضبوط نہیں سوشل میڈیا کے اوپر زندگی بڑی خوبصورت اور بڑی سوہانی یعنی آپ سوشل میڈیا کوئی فوٹو دیکھیں گے کمال ہے جی کیا بات ہے جی لائف بڑی اچھی چال لی ہے لائف بڑی مزدار چال لی ہے چھ مہینے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں کوٹ پہنچے ہوئے تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ بھر چھ مہینے پہلے تو سوشل میڈیا سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی زندگی بڑی خوبصورت چل رہی ہے اب حقائق حقیقت کیا وہ آپ کے سامنے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس پر غور خوض کرنے کی ضرورت ہے پہلے ایک زمانہ تھا بزرگ ہوا کرتے تھے جو سمجھایا بجھایا کرتے تھے ہاتھ پر تھوڑا کیا پیس پر تھوڑا ہاتھ رکھ دیتے سمجھاتے بجھاتے اور کوشش کرتے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں معاملات رفا دفا ہوں معاملات بگڑے نہ لیکن اب آپ دیکھ لیجئے معاملات کی ست تک جا رہے ہیں اور ایک اور معاملہ ہے اگر دو شخصوں کی بیچ میں میل نہیں دو شخصوں کی ذہنیت میل نہیں کھا رہی ان کے بیچ میں کوئی چل نہیں رہا ان کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں وہ ایک سوئی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں ماں باپ کی یہ روش کہ بچی کو سمجھانا نہ نہ بیٹا کوئی بات میں رشتہ دو چلنے دو بیٹے کو سمجھانا نہ 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 کوشش کرو کسی طریقے سے بات بن جائے یا آپ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے اکسا دشمنی کر رہے ہیں اگر آپ کو لگنا کہ گاڑی نہیں چل رہی ہے اگر آپ کو لگنا کہ گاڑی کے چاروں ٹائر پنکچر ہو گئے ہیں تو اس رشتے کے پھر آگے بڑھانے کی اور اس رشتے کو اور آگے چلانے کی ضرورت کیا ہے سماج کا ڈر اور اصل معاملہ کچھ اور ہے معاملہ اصل میں سماج کا یہ ہے کہ لڑکے کا طلاق ہو جائے تو اس کی شادی فوراں ہو جاتی ہے لڑکی کا طلاق ہو جائے اس کی شادی اس کے گھر کے لئے ایک مسئلہ بن جاتی ہے اگر ہمارا سماج بھی شادی اور بیاء کو اور ان تمام رشتوں کو فراق دلی کے ساتھ دیکھنا شروع کرے اور لڑکی اور لڑکے کو ایک ہی طرازوں میں تولنا شروع کرے تو یقین مانئے یہ جھگڑے یہ فساد یہ لڑائیاں نہ ہو اصل پریشانی یہی ہے کہ طلاق شدہ لڑکی کا دوسرا رشتہ ایک بڑی پریشانی ہے لیکن طلاق شدہ مرد جتنے مرضی اتنے رشتے کر لے کوئی پوچھنے والا نہیں تو اسی لئے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب کشمیر سے کوئی ایسی خبر آتی ہے تو بڑی حرانگی ہوتی ہے میں نے کہا نا آپ کو کہ آپ بانیحال ٹنل کروس کرتے ہیں پہلے شخص سے لے کر ٹنگدار اوڑی آخری پوائنٹ پر کمان پوست تک پہنچیں آپ جس بھی شخص سے آپ ملتے ہیں پہلی بات کیا کہتا ہے آئیے آئیے بیٹھئے چائے پیجئے آئیے آئیے آج ہمارے گھر میں ہی رہیے یہ مزاج ہے کشمیر کا کہ کسی سے بھی آپ ملیں گے آج ایک کم کریں ادھری بیٹھ جائیں آج آئیں ادھری آپ کو میرے پاس چائے پی کر تو جانا پڑے گا اور زبردستی آپ کو بٹھائیں گے اور چائے پلا بھی دیں گے یہ ماحول یہ مزاج ہے کشمیر کا میں نے کہا آپ کو صبح صبح ماں جب اپنے بچے کو بلاتی ہے وہ جب اس کو الگ 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 اب ہمارے یہاں تو الگ الگ مزاج ہے لوگوں کا تو وہاں کیسے ماں بلاتی ہے کم سے کم دس دعائیں اس کو دیتی ہے پھر بچے کو بلاتی ہے مطلب میں تو کئی بار لگسیا رچھے پی لگسیا بلائی کہتیوں چک جگرہ یہ جو الفاظ ہے کشمیری کے یہ جو بولنے کا انداز ہے میں کہتا ہوں یہ اتنا کمال کا انداز ہے دنیا کے کسی کونے میں آپ کو نہیں ملتا کہیں اپنے بچے کو لوگ نام لے کر پکارتے ہیں کئی جگہوں پر بچے کو اس کا نک نیم لے کر پکارتے ہیں کیا؟ لیکن کشمیر میں جو بچے کو بلانے کا انداز ہے بلکل مختلف ہے تو اس ماحول میں جہاں اتنے پیار سے آپ اپنے بچے کو پالتے ہوں اس کو بڑا کرتے ہوں جوان کرتے ہوں بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کے بعد جب اس طرح کے معاملات وہاں پر ہوں تو سماج کی جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے مسجدوں کے ذریعے محفلوں کے ذریعے بیٹھ کر یہاں وہاں سب جگہ بڑے بزرگ بیٹھ جائیں کوشش کرنے کے ماحول ایسا تیار ہو کہ اس طرح کے واقعات وادی کشمیر میں کیا پورے ہندوستان پورے ہندوستان بھر میں کہیں پر رونوانہ ہو جہاں آپ اتنی ویڈیوز بناتے ہیں وہاں پر ان معاملات پر بھی ویڈیوز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں تک لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اگر رشتہ چل رہا ہے تو اس کو آگے بڑھائیے اور تا عمر کے لئے چلائیے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ گاڑی کے چاروں ٹائر پنچر ہیں تو پھر ایسا ماحول ایسی فضا بنائیے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لئے ماحول سازگار ہو افسوس یہ کہ ہمارے سماج میں لڑکے کے لئے تو ماحول ساٹھ سال کی عمر تک سازگار ہے مگر لڑکی کے لئے ایک عمر تک ماحول سازگار رہتا ہے اس کے بعد اس کو جو سماج کی سماج کی جو تانے اور جو چیزیں جھیل لی پڑتی ہیں اس کی مثال دینا بھی بڑا مشکل ہے اور کوئی سماج یہ نہ کہے کہ ہمارے میں نہیں ہوتا آپ کے والے میں ہوتا آپ کے والے میں نہیں ہوتا ہمارے سب ہی سماجوں میں ایک سا حال ہے تراکشدہ لڑکی کے لئے پریشانیاں بے انتہا ہوتی ہیں تب ہی نتیجے یہ نکلتے ہیں کیا آپ کسی جگہ دیکھتے ہیں کہ کسی بیٹی کو جلایا جا رہا ہے کسی جگہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بیٹی کا گلہ گھونٹ کر اس کو مارا جا رہا ہے کسی جگہ کلحالے سے اپنی ایک بیٹی کا قتل کیا جا رہا ہے کسی جگہ سلینڈر پھٹ جاتا ہے اور بیٹی کو جلا دیا جاتا ہے کسی جگہ زہر دے کر بیٹی کو مار دیا جاتا ہے یہ سارے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں کیونکہ سماج آج بھی برابری کے پیمانے سے برابری کے ترازو سے لڑکے اور لڑکی کو نہیں تول رہا لڑکے کا وزن آج بھی لڑکی سے زیادہ مانا جاتا ہے اور آج بھی اس اکیسویں صدی میں بائیسویں صدی میں بھی اکیسویں صدی میں بھی ہمارا حال یہی ہے قرآن ہم نے پڑھ لیا حدیث کا ہم کو علم ہے ہمیں سماج کا علم ہے مارکس ہم نے پڑھ لیا ارستو ہم نے پڑھ لیا ہم نے دنیا کا سارا لٹریچر پڑھ لیا ساری کتابیں سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی زندگی کا وہ پہلا سبق جو اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے دن دیا تھا کہ جب حضرت حوہ اور آدم علیہ السلام کو دونوں کو اللہ رب العزت نے زمین کی پستیوں میں بھیج دیا تھا تو اسی دن پہلا سبق دے دیا تھا اسی دن بتایا تھا کہ میرے پیمانے پر جب تولنے کی باری آئے گی مرد اور عورت کو برابر برابر تولا جائے گا مطلب یہ کہ آمال کی پرسش ہوگی اسی پر تیہ ہوگا کیا ہے اور سماج بھی کوشش کرے کہ جو برابری اگر آج نہیں آئی اس وقت اس دور میں نہیں آئی تو پھر کب آئے گی جس دن ہمارے سماج میں عورت اور مرد طلاق سے پہلے بھی اور طلاق کے بعد بھی برابر ہو گئے تو یقین مانئے کوئی بچی زیادہ دیر پریشانی دکتہ تغلیف نہیں جھیلے گی اسے جب لگے گا کہ یہ رشتہ میرے لئے بوجھ بنتا جا رہا ہے اور اس رشتے کی وجہ سے میرا ذہنی سکون میرا چین سب ختم ہو گیا ہے تو فوراً اس رشتے کو در کنار کر کے وہ اپنے لئے ایک نیا راستہ تلاش کرے گی مگر جس سماج میں ہم رہتے ہیں یہاں مرد کے لئے نیا راستہ تلاش کرنا آسان کام ہے عورت کے لئے بہت مشکل